موسیقی 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 الحمدللہ 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 رب العالمين ماشا اللہ والعائبت للمتقی والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ سَتَقْ اللَّهُ الْعَلَيُّ الْعَظِيمُ وَسَتَقْ رَسُولُهُ اللَّهُ مَلَاِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت وقیدت کے پھول سرکار مدینہ پر سلاللہ علیك یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ سبحان اللہ سبحان اللہ ربی شرح لصدری وَيَسْلْ لِيَمْرِ وَهُلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سب تاریفی سب حمد و سنا اللہ لِزَّدَتْ جلَّ جلالُهُ وَمَنْ مَنْوَالُهُ وَأَذْمَ شَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَا خداِ وَحَدَوُ الْعَشْرِيقِ کیلئے جس رب العالمین نے ہمیں محمد کریم جیسا رسول عطا فرمایا سبحان اللہ اور انکرند بے حد و حساب درود و سلام آمینہ کی دررے یدین پر جس محبوب رب العالمین انہیں ہمیں اپنا امتی قبول فرمانی سبحان اللہ حمد و سلا کے بعد میرے انتہائی محترم و مقرم حاضرین مجلس اس بابرکت بیفل کے اندر سبحان اللہ کسیت آدمی و علباء کے ارام تشریف فرما ہے اور ناتخانانی عزام اور قررہ عزام تشریف فرما ہے میرے باہر طرف حضرت علامہ مفتی محمد بشیر احمد صاحب دامت برارکات بلعالیہ اور حضرت علامہ مولانا محمد افضل صاحب نشاہی ہم سب نشاہی اور زینت القرآ جناب قاری محمد بیہ خان صاحب اور توتی انگلستان مولانا تارم مجاہ صاحب جیلمی اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب اور بلبل چمستان رسول حضرت مولانا حافظ عبدالقادر صاحب اور زینت القرآ جناب قاری محمد عبدالقیوم صاحب اور ہمارے پیروں کے صاحبزادے پیر سید مارم علی شاہ صاحب جو خطیب ہیں اس مسجد کے اور جناب حافظ علیہ صاحب حاضرین چند منٹوں کا طالب ہوں بسم اللہ کیا بات توجہ چاہوں گا چند منٹ کے لیے زیادہ دیر اس لیے نہیں کہ علاوہ کرام اور دیگر اخباب تشریف فرما ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اگر قبول ہو جائے تو یہی بڑی سعادت ہے سیرت رسول کتاب قدو کے اندر ایک کتاب ہے جو علامہ نور پخش توقعی نے لکھی ہے اور علامہ نور پخش توقعی جب اس دنیا سے چلے گے تو بعد میں مولانا عبد الحمید صاحب انہوں نے خواب میں انہیں دیکھا کہ وہ ایک عظیم شان کرسی ہے جو زمین آسمان کے درمیان ہے اور اس عظیم شان کرسی پر علامہ نور پخش توقعی بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پہ خوبصورت سا تاج رکھا ہوا ہے علامہ عبد الحمید فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ نور پخش توقعی سے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتلائیے کہ کون سا عمل ایسا اللہ کو پسند آگیا جو زمین و آسمان کے درمیان بہت بڑی کرسی ہے اور اس کرسی پر آپ جلوہ افروض ہے اور سر پہ جو ہے وہ نورانی تاج رکھا ہوا ہے یہ کیا ماجرہ ہے تو سیرت رسول عربی کے مسنف جنہوں نے بارگاہ مصطفی کے اندر کتاب لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے کام کیے ہیں لیکن میں نے جو کتاب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کتاب لکھی ہے اللہ کو یہ کتاب پسند آ دی اور جب میرا انتقال ہوا تو خدا رسول قدوس نے ارشاد گرامی فرمایا اے نور بخش توقری تمہارے نام اعمال کی اندر ہمیں یہ کتاب اتنی پسند آئی ہے جو تُو نے میرے محبوب کی عظمت کی تر لکھی ہے ہم نے اس قبول فرمال لیا اور ہم اس کتاب کے صدقہ سے جو مصطفیٰ کی اوپر لکھی ہے ہم اس کے صدقہ سے تمہاری جو ہے تمام لگزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور تمہیں جنت میں عالی مقام عطا فرما دیتے ہیں اگر سیرت رسول کا مصنف بار گاہ نوی میں کتاب لکھ کر یہ حاصل کر سکتا ہے تو جو محفل میلات کا احتمام کرتے ہیں جو محفل میلات سجاتے ہیں ان کی اندر آتے ہیں بیٹھتے ہیں اللہ رب العزت انہیں کیا مقام رتبہ عطا کرتا ہو اگر اجازت ہو تو بخاری شریف کے اندر وہ حدیث جس کو امام بخاری نے اندل کیا ہے کہ ابو لہب مرا تو مرنے کے بعد خواب میں حضرت عباس نے اجازت ہے سبا پندرہ منٹ مجھے اجازت ہے تو ابو لہب نے مرنے کے بعد حضور کے چاچہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کیا حال ہے تو ابو لہب کہنے لگا میرا کوئی حال نہیں ہے اس لیے کہ میں نے نبی کی نبوت کو تصریم نہیں کیا لیکن جب سنوار کا دن آتا ہے تو اس دن میں اپنے عذاب میں کچھ تخفیب محسوس کرتا ہوں جب اپنی انگلی شہاد کی اپنی موں میں ڈالتا ہوں وجہ ہے کہ وجہ یہ تھی کہ جب محمد الرسول اللہ کی تخلیق حضرت آمین کے گھر کی اندر ہوئی تو جب ابو لہب کی لونڈی نے آن کر بتایا کہ اے ابو لہب تمہارا پتیجہ آ چکا ہے تو اس خوشی میں پتیجے کی آمد کی خوشی میں اپنی صوبیہ کو کہا جاؤ تمہیں آزادی نصیب ہے تمہیں ہم آزاد کر دیتے ہیں تو اس خوشی میں جب میں نے آزاد کیا تو اللہ کو یہ عداب پسند آگی تو جب سلوار کا دن آتا ہے محمد الرسول اللہ کی اس ولاد کا دن آتا ہے تو اللہ رب رزیزت جو ہے اس خوشی کے آزاد میں تر میرے عداب میں تکوی فرما دیتا ہے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعرے تکبیر آپ نے نعرہ تو لگانا نہیں ہم اپنا سارا کام خود ہی کرتے ہیں نعرے رسالت علماء اہل سنت اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو جو مقاب رتبہ عطا کیا ہے جو فضائل اپنے رسول کو عطا کیے ہیں وہ اتنے جامع ہیں اتنے معنی ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے اللہ کے بعد اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے اندر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ بھی محمد الرسول اللہ کے اندر ہے اور حضرت یحییہ کا زہد تقوی پریزگاری وہ بھی محمد الرسول اللہ کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تولیق کا اندار وہ بھی محمد الرسول اللہ کے اندر ہے گویا کہ تمام کے تمام کمالات اللہ نے مصطفی کے اندر جمع کر دیئے ہیں اللہ رب العزت مصطفی کو تخلیق فرما رہا تھا گویا کہ اللہ خود اس کی اوپر ناز فرما رہا بڑا میں نے قیمتی جبلہ کہا لیکن آپ کی توجہ نہیں ہے یوں تو اللہ نے بہت سے جہاں تخلیق فرمائے بہت سے مخلوق تخلیق فرمائے حضرت امام فقردی راضی علی رحمہ فرماتے ہے کہ اللہ نے 18000 جہاں تخلیق فرمائے لیکن ان 18000 میں جسے اللہ نے چنا ہے جسے اللہ نے پسند فرما ہے اور جس کی تخلیق کیوپر اللہ خود ناز فرما رہا ہے وہ ہے مصطفیٰ کریم اور جب اس کے مکڑے کو اللہ بنا رہا ہو جب اللہ اس کے مکڑے کو اس کے حسین چہرے کو اللہ جب تخلیق فرما رہا ہوگا تو قرآن کے اندر اللہ نے اس کا ذکر یوں کیا ہے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا محبوب یوں تو ہم نے بڑے حسین چہرے بنائے ہیں بڑے حسین چہروں کو تخلیق کیا ہے لیکن مجھے فلا وررب کا مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تیرا جیسے حسین چہرہ نہ ہم نے اس سے پہلے کسی کو حسن عطا کیا ہے اور نہ تیرے بعد کسی کو حسن عطا کریں گے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت تو ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو صرف مصطفیٰ کے چہرے کی بات کرتا ہے یا بگر اور بھی محمد مصطفیٰ کی فضائل کو تو قرآن نے کہا ہمیں پڑھ کے تو دیکھو تو صحیح قرآن کا ایک ایک جملہ توجہ میری جانور رکھئے قرآن کا ایک ایک جملہ قرآن کا ایک ایک لفظ قرآن کا ایک ایک ورد سب مصطفیٰ کریم کی فضائل اوپر ہے کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ کی ناف سے باہر ہو قرآن پر دیکھ مصطفیٰ کی بات کرتا ہے حضور کی جوڑوں کی بات کرتا ہے حضور کی لسان کی بات کرتا ہے حضور کی ہاتھ مبارک کی بات کرتا ہے اور ہم نے قرآن کو دیکھا قرآن حضور کے سر اقدس لے کر پانک لعم رکھا کہ اے حبیب تیرا سلامہ جو ہے ہم نے قرآن کے اندر اسی کا ذکر کیا قرآن تو ادائے مصطفیٰ کا نام ہے بس ایک بات کی پر بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میٹنگ میں تیہ یہ ہوا جب مصطفیٰ کو بلایا جائے تو کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا نہ ہو اب اس میٹنگ میں باہر سے علامات کو دعوت دی کہ ہم سے حضور جو ہے وہ رکھتے نہیں ہم نے بتیری کوشش کی ہے وہ لا الہ اللہ کا نعرہ بھن کرے اور ان کی تبلیغ کا سلسلہ دن پہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے میٹنگ ہوئی باہر سے حبیب یمنی کو بلائے اب اس میٹنگ کے اندر تیرہ ہوئی کہ آپ حضور کو یہاں بلائیں تو کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا نہ ہو استقبال کیلئے چونکہ آنے والے کا اگر استقبال ہو تو اگلے کا رو پڑ جاتا ہے اگلے کو تعظیم دینی پڑتی ہے اس کو تقریم دینی پڑتی ہے لہذا جب محمد آئے تو کوئی آدمی اٹھے نہ لہذا آنے والے جو اچھی لوگ ہوں تعظیم و تقریم والے ہوں عزتدار لوگ ہوں ان کو اچھی طریقے سے ونکم کہنا یہ اچھی لوگوں کی عادت ہے تو اب اس میٹن کے دوران یہ بات تیہ ہوئی اب تمام کے تمام مخالفین مصطفیٰ وہاں جمتے رحمت اللہ عالمین کو دعوت دیگی کہ آئیے ہم سے بات کیجئے مناظرہ کیجئے اب کالی کبی والا ودہا کے چہرے والا واللہ کی ذل والا علم نشرا کے سیئے والا اپنے غلاموں کی جرمت کی ادر اس مقام پر گیا جہاں حضور کو دعوت دیگی تھی حضور علی صلات و السلام جب قریب پہنچے تو جس نے لوگ بھی انہوں نے کہا یار تو نہیں تو ہمیں منع کیا تھا کہ اٹھ کے کھرے نہیں ہونا اور تو سب سے پہلے کھرا ہو گیا اور اس نے کہا جب مصطفیٰ آرہا تھا تو کوئی میرے کانوں کو کھجرا تھا کہ اٹھو مصطفیٰ آرہا اب حضور علیہ السلام دو میرے ریکھ اب حضور علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو آپس کے اندر یہ تھا کہ ہم نے اس کے ساری چیزوں کو دیکھا ہے تو حبیب یمنی کہلے لگا کہ نبی ہوتا وہ ہے جس کے فضائل اور جس کے کمالات زمین کے اندر بھی ہوں اور آسمان پر بھی ہوں اگر یہ نبی ہوگا تو یہ فضائل و کمالات کا پوری کائنات کا مالک ہوگا اور جو جادو گر ہوتے ہیں ان کے جادو ایک حصے پر چلتے ہیں لہذا اگر یہ جادو گر ہوگا تو اس کا جادو آسمان پر نہیں چلے گا اب تے ہوا کہ کیا بات کی جائے تو حبیب یمنی ان میں سے بڑا عالم تھا جسے دعوت دی گئی تھی انوائٹ کیا گیا تھا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر نبی ہیں اور یہ نبوفت کا آپ نے اعلان کیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہ سامنی چاند ہمیں نظر آ رہا ہے جس نے حج کیا ہوگا وہ جبل حقبیس کی پہاری کو اس نے دیکھا ہوگا جہاں مصطفیٰ کھڑے تھے اور اس مصطفیٰ کریم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چاند آج مکمل نظر آ رہا ہے اگر نبی ہے تو چاند کو اشارہ کرو اس کے دو ٹکڑے ہو جائے اب نبی یہ کہہ سکتے تھے میں اس کام کے لیے نہیں آیا میرا یہ مقصد نہیں میں تو تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن نبی اور رسول نے محمد کریم نے آمینہ کے دلوے یتیم نے اس انجز کو قبول فرما لیا فرما کہ اگر تبارا یہ مطالبہ ہے تو میں اس مطالبے کو مانتا ہوں اور ایکسیپٹ کرتا ہوں حضور علیہ السلام اس پہاڑی کی اوپر کھڑے تھے اور ان تک تمام مخالفین اور حضور کے ہم نوا وہاں کھڑے تھے فرمایا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں ایمان لے آوگے کہنے لگے ہم ایمان لے آئے گے فیصلہ ہو چکا تھا کہ نبی کا جادو آسمانوں پر نہیں چلتا جادو گروں کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے چاند کی طرف صرف انگلی کا اشارہ کیا حدیث مبارک کی الفاظ کچھ نہیں پڑا تھا کوئی چیز نہیں پڑی تھی زمین پر کھڑی ہو کر حسلین کریم این کی زمین پر کھڑی ہو کر آسمان کی طرف صرف انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے کھڑ ڈالے ایک ٹکڑا مشرق اور ایک ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا اور حبیب یمنی اسی لمحے محمد کریم کے قدموں کی اوپر قربان ہوگئے اور یہ مان لیا کہ میں آپ نبی مانتا ہوں نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کی پوری کائنات کے اندر فضائل کا ملات چھر رہے ہو اور ہر شہر اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے جو ٹوٹے پھوٹے بکے ہوئے جملے میں نے عرض کی ہیں اللہ ہماری سادری کو اپنی بارگاہ مرحبا مرحبا